موسیقی خبر ہے پشاور سے پشاور میں چھ سالہ بچی کو ممینہ زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پشاور کے علاقے خضا میں چھ سالہ بچی کو قتل کرنے والے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی چھ سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل لاش برامد پولیس کا کہنا ہے کہ چھ سالہ عائشہ کو قتل کرنے والا ملزم بچی کا قریب رشتہ دار ہے اور ملزم پر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں پولیس کے مطابق تیس اگست کو بچی کی لاش دریائی شاہ عالم کے قریب کھیت سے ملی ہے خبر اللہ ہور سے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے ریلوے نے بھی قرائے بڑھا دیئے پاکستان ریلوے کی جانب سے جاری علامی میں بتایا گیا کہ ریلوے کے قرائےوں میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے پرینوں کے قرائےوں میں اضافے پر عمل درامات کال دو ستمبر سے ہوگا پیٹرولیو مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ڈالر کے بعد پیٹرول اور ڈیزل بھی ٹپل سنچری مکمل کر گیا یاد رہے کہ گزشتہ روز وفا کی حکومت نے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ملک میں پیٹرول تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت تین سو گیان روپے چوراسی پیسے ہو گئی ہے خبر بھارت سے مارڈل و آدھاکارہ راکی سامت نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر مولانا تارک جمیل کے بیان کی ویڈیو شیئر کر دی راکی سامت نے اپنے اکاؤنٹ پر جو انسٹرہ سٹوری لگائی اس میں معروف عالم ادین مولانا تارک جمیل کا بیان صبر سے مطالق ہے اس کے ساتھ ادھاکارہ کی جانب سے مولانا تارک جمیل کے بیان کی ایک اور سٹوری لگائی گئی جس میں انہوں نے خانہ کعبہ کے تصویر بھی لگائی راکی سامت نے اپنی سٹوری میں قرآن کریم کی آیات کو بھی شیئر کیا واضح رہے کہ راکی سامت ایک دو روز قبل عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس بھارت پہنچ گئی انہوں نے عمرہ کی آدائیگی کے دوران اپنی تصویر ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جس میں انہیں اب آیا پہنے دیکھا گیا ہے چند ماہ قبل راکی نے عادل دورانی کے ساتھ نکاہ کی تصویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کا اعلان کیا تھا جبکہ ان کی مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی سلامتی کانسل اور یو این سیکٹری مسئلہ کشمیر کے حال میں کردار ادا کرے آرمی چیف کا بیانی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اور جنرل سیکٹری سے مسئلہ جمعوہ کشمیر کے حال میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو اقوام متحدہ کے آمن مشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا اینکات کیا گیا اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف آسم منیر نے اقتطامی سیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی آمن مشن کے تحافظ اور سیکیورٹی کے موضوعات پر منعکر اجلاس کی مشترکہ مزبانی پاکستان اور جاپان نے کی اجلاس میں مختلف ممالک کے مابین اقوام متحدہ کے عالی حکام اور اسلام آباد میں سفارتی برادری کے عراقان نے شرکت کی خبر اسلام آباد سے الیکشن کمیشن نے جلد عام انتخابات کے لیے ہلکہ بنیوں کا دورانیہ کم کر دیا اسلام آباد الیکشن کمیشن نے جلد عام انتخابات کائنکات مونکم بنانے کے لیے ہلکہ بنیوں کا دورانیہ کم کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور فیڈ بیک مد نظر رکھتے ہوئے آج اہم اجلاس ہوا جس میں عام انتخابات کا شیڈول اور حلقہ بنیوں سے متعلق امور زیر غور آئے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری علامی میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک کے بعد حلقہ بنیے کے دورانیے کو کم کر دیا ہے پیپل پارٹی نے انتخابات میں نوے روح سے زیادہ کی تاخیر کی کھل کر مخالفت کر دی ہے صدر مملکات نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر قومی اسم توڑ دی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب حلقہ بنیوں کی اشاعت تیس نومبر کو ہو گئی اور حلقہ بنیوں کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جلد الیکشن ممکن بنانا ہے خبر ہے حجرہ شاہ مکیم سے منصب علی یاسر کی رپورٹ کے مطابق منشات اور آئیس کی فروش دھڑلے سے جاری ہے حجرہ شاہ مکیم میں منشات فروش اور آئیس فروش اروج پر جاری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ منشات فروش دھڑلے سے منشات فروش کر رہے ہیں جبکہ پولیس چھوٹے موٹے نشائیوں کو پکڑ کر خانہ پوری کرنے میں مصروف ہے کسی بھی بڑے منشات فروش کو اور آئیس فروش کو پولیس نے پکڑ نہ سکی بلکہ اس کو پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی منشات فروش ہماری نوجمال نسل کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں بلکہ منشات فروش ہمارے آنے والی نسلوں کے قاتل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے اور اس کے سرپرستی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے بہت ضروری ہے لیکن حجرہ شاہ مکیم کی پولیس ان کو پکڑنے کی بجائے ان کے سرپرستی کر رہی ہے جو کہ محکمہ پولیس کے لیے سوال یہ نشان ہے اہل حجرہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان منشات فروش کے مگر مچوں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے ورنہ ہم ڈی پی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے ایک اور خبر ہے لاہور سے ایسے چوش آدرہ پر تین کروڑ کی کریپشن کا الزام پولیس آفیسر فرار لاہور پولیس میں کریپشن کی بڑی کہانی سامنے آگئی جس میں ایسے چوش آدرہ پر تین کروڑ روپے کی کریپشن کا الزام آیت کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ایسے چوش آدرہ پر کریپشن کا الزام لگنے پر سی سی پیو لاہور نے ایسے چو کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے سندھ پولیس کے کریپشن اور جرائے میں ملویس انیس افسران برطرف ایک سو تیس جبری ریٹائرڈ سندھ پولیس کے آٹھ سو بیالیس افسران اور ہیلکار کریپشن میں ملویس پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے چوش آدرہ انکوائری میں پیش ہونے کی بجائے فرار ہو گئے جس کی گرفتاری کے لیے سی آئی اے پولیس چھاپے مار رہی ہے دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشن نے کریپشن کا الزام لگنے پر سی سی چوش آدرہ موت تلگر دیا خبر ایتھانہ فیروز والا کے علاقہ دھنیاں گاؤں میں ایک اور ہوا کی بیٹی ترینگی کا شکار گن گئی غریب محنت کشکی چھ سالہ معصوم بچی کے اور درندہ صرف انسان نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا لوائکین صاحب کے اسمول کے لیے تھانہ فیروز والا کے چکر کاٹ کر تھک گئے لوائکین نے تھانہ فیروز والا پولیس کی طرف سے ناروہ سالوک کی شکایت کرتے ہوئے آئی جی پنجا اور ڈی پیو شیخ اپورا سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے سلات کے مطابق تھانہ فیروز والا کے علاقہ دھنیاں گاؤں میں ایک اور ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کا شکار بن گئی ننیاں گاؤں کے غریب محنت کش کی چھ سالہ معصوم میک کو درندہ صرف انسان نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا چھ سالہ میک گلی میں کھیل رہی تھی کہ درندہ صرف انسان بچی کو فرگلا کر قریبی حوالی میں لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچی کی چیخ و بکار سن کر بچی کے لوائے کی اور اہل محلہ موقع پر پہنچ گئے عوام کو دیکھ کر ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی جس کو عوام نے پکڑ کر تھانہ فیروز والا پولیس کے حوالے کر دیا زیادتی کا شکار بچی کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا لوائے کین کے مطابق تھانہ کے چکر لگا لگا کر تک چکے ہیں پولیس ہماری بات سننے کو تیار نہیں متاثرہ بچی کے لوائے کین نے تھانہ فیروز والا پولیس کی طرف سے ناروان سلوک کی شکایت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شے کو پورا سے نوٹس کی اپیل کیا ہے اور مزید کہا ہے کہ اس درندہ صفت انسان کو جوگ چورائی میں لاکر سرعان سرع بازار عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ پھر کبھی کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ڈسٹرک بیورو چیف انوار حسین قادری کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر ڈیپٹی کمیشنر زفکار احمد بون نے کہا ہے کہ ریوینیو عوامی خدمت کچھری ریوینیو ریکارڈ کی درست کی فرد انتقالات رجسٹری ڈومی سیل انکم سرٹیفیکٹس اور سائلین کے ریوینیو سے مطالق دیگر مسائل آل کرنے میں بہت موون ثابت ہو رہی ہے یہ بات انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس بھاول نگر میں منعقدہ ریوینیو عوامی خدمت کچھری میں جس میں ایڈیٹی کمیشنر ریوینیو محمد یوسف چینہ اور اسسٹن کمیشنر بھاول نگر آمنہ احسان مطالقہ افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر زفکار احمد بون نے کہا ہے کہ حکومت نے ریوینیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید لکازوں سے اہم آنگی کرنے کے لیے متعدد اکنامات سے ڈیجیٹالائزیشن کی منزل حاصل کیا ہے جس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں لوگوں کے ریوینیو سے مطالق مسائل سنے اور درخواستیں بھی وصول کی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے در احسنہ ریوینیو عوامی خدمت کا چہری تمام تحصیلوں میں بھی کی گئی ہے جہاں مطالقہ اسسٹران کمیشنرز نے عوام اناس کے ریوینیو سے مطالق مسائل حل کی موسیقی